جو ابھی تمام سجھاؤں ملے ہیں میں تو خیر بہت سے سہمت نہیں ہوں انیل جی نے ایک اور سوال اٹھا دیا ہے لیکن جن راجیوں میں جہاں پہ ہو راج تیز گرڈ مدھ پردیش راجستان یہاں چلاؤں ہوں نے کانگریس کو اپنا ستہ بھی بچا دی کیا کرنا چاہیے 99 سال کی بات آپ کر رہے ہیں تو 99 سال میں دوہزار انیس سو چوبیس میں گاندھی کانگریس کے اجھرس بنے تھے بیلگام میں تو وہ جو ہے اس کی اپنی ایک اتحاسک پراسنگ اکتا ہے اور تھوڑا بہت ہم لوگوں کو جو ہے جو ایک طرح سے material کی quality ہے اس کو بھی compare کرنا چاہیے اور ہم کو لگتا ہے کہ اس سمائے ہم لوگ ضرور جو ہے وہ تلنا کر دیتے ہیں کئی بار مہتمہ گاندھی سے جی present leadership سے اس سمائے کی کانگریس سے اور آج کی leadership سے لیکن پھر میں کئی بار جب پڑھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ بہت سپر فائن quality تھی اس سمائے کی leadership کی اور بہت high moral pedestrian کے وہ لوگ جو آج بہت بہت درلب ہوتا جا رہا ہے نیرانتر درلب ہوتا جا رہا ہے اور میں آپ ان لوگوں کی پڑھائی لکھائی کی سوچی اٹھائیے ان لوگوں کی sacrifice کا جو ہے وہ پورا برطانت پڑھی ہے ان لوگوں کا جو ایک canvas ہے اس کو دیکھئیے تو ایک لگتا ہے کہ مطلب جو ہے وہ کس طرح کے لوگ تھے وہ ستہ سکھ کی بجائے نیرانتر سنگھرس میں رہنے والے تھے وہ اس طرح سے اس mode میں کانگریس جا پائے گی یہ مجھے سندے ہے لیکن کانگریس اس وراثت کا اسبرڑ کر رہی ہے اور اس کو اگر ٹھیک سے اس دیش کی جنتہ سمجھنے لگے تب پھر یہ بڑی بات ہوگی اور وہ بڑی بات تب ہی آ سکتی ہے جب ہم گادی کے جیون کو پڑھیں اور کانگریس کے سنگھرسوں کو پڑھیں اس کے تمام لیڈرشپ کو پڑھیں وہ ایک بڑی لکیر ہے اور بھارت کی اجادی کی لڑائی میں اتنی نیتی پورجہ اتپن ہوئی تھی اتنے سدھانت اور درشن اتپن ہوئے تھے کہ اس سے پچھاتر سال تک ہی لوگتندر چلے گا مجھے بڑا سندے ہو رہا ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ لوگتندر جو ہے وہ اپنی ایک طرح سے کہیے کہ گمبیر بیماری سے گزر رہا ہے یا ڈھلان پر ہے اور وہ ڈھلان کوئی معمولی ڈھلان نہیں وہ ڈھلان بہت سارے لوگ بیکٹ کر رہے ہیں کہ آپ کی سٹی بہت گھراب ہے اور پورے انٹرنیشنل میڈیا اس کو ریفلیٹ کر رہا ہے آپ کے ایکسنس ریفلیٹ کر رہے ہیں انٹرنلی بھی کانگریس نے جو ہے وہ جو ڈیفائن کیا ہے پون کھیڑا کی رفتاری کو وہ بھی آپ دیکھ لیجئے تو چیزیں بہت اور یہ جان لیجئے کہ بھارت میں دوہجار چوبیس کے بعد اگر لوگتندر نہیں رہے گا تو اس کا آثر صرف بھارت پر ہی نہیں پڑے گا بھارت اپنے آپ میں ایک مہا دیش ہے لیکن جس طرح سے بھارت کی آجادی کا اثر دنیا کے ڈیڑھ سو دیسوں پر پڑا تھا وہ آجاد ہوئے تھے کوئیسے ہی بھارت میں لوگتندر کے ملین ہونے کا پربھاؤ دنیا کے تمام دیشوں پر پڑے گا اور دنیا میں جہاں جہاں لوگتندر آنے کی سمبھاؤنا ہے وہاں سمابت ہوگا اور مجھے تو لگتا یورپ اور اب تک جائے گا اس کا اثر کوئی بھارتی لوگتندر کی اہمیت کوئی چھوٹی موٹی اہمیت نہیں ہے لیکن یہاں پہ میں ایک بات کہوں گا اور جو آپ نے انیس سو چوبیس کی بات کی اس لائے سمیں کھڑا ہوا ہے جس اور سنیلم جی نے اشارہ کیا اور وہ نسچت طور پر ایکنومک پالیسیز کے اوپر ایکنومک تیوری کے اوپر فلسکی کے اوپر کس ایکنومک فلسکی پر چلے گی راہل گاندھی ایک طرح سے جیسا لوگوں نے بتایا اور میرا بھی جو آپدرمیشن ہے وہ رہا راہل گاندھی ایک دردھ نسچے ہی بیکتی ہے لیکن وہ ایک طرح سے لیبرلائیشن کے پرتی ابھی ان کا موہ بھند نہیں ہوا اور کانگریس کے نیتا کل ہی بجائرام رمیش کو سب رہا تھا انہوں نے کہا ہم نسچت طور پر ادھاری کرن کا سمرتن کرتے ہیں لیکن یہ جو یارانہ پوجی باد ہے ہم اس کے سمرتن نہیں لیکن یہ جو یارانہ پوجی باد سے کنارہ اور ادھاری کرن کا آلنگن یہ معاملہ اب چلنے والا نہیں یہ معاملہ چوبیس میں گاندھی اگر کانگریس کے ادھش ہوئے تھے تو چوتیس میں آرثیق مددوں پر ہی گاندھی نے کانگریس کو سپڑا تھا اب وہ آرثیق مددے یہ تھے کہ یہ چرخہ یہ خادی اس کو یاپک روپ سے کانگریس کو کارکم بنانا چاہیے untouchability removal کو کانگریس کو اپنا campaign بنانا چاہیے یہ سارے مسئلے گاندھی نے اٹھائے تھے اور تب اور گاندھی نے ایک بات یہ بھی کہی تھی کہ کانگریس اپنے جو ہے وہ ایک طرح سے constitution میں truth and non-violence سبد کو جو ہے وہ incorporate کریں اس میں کافی بیواد ہوا اور گاندھی نے کہا کہ ٹھیک ہے جو ہمارے پورے سدھانتوں کو پارٹی نہیں سنے کارکا سکتی اس کا میں member نہیں رہوں گا اور چوتیس کے بعد انہوں نے چونیا membership بھی نہیں لی کہا جب بھی بلائیں گے ہم آ جائیں گے تو یہ سیدھے سیدھے principles کے سوال اب آ گئے ہیں یا تو اس طرح کا capitalism چلے گا اور یا indian democracy چلے گی یہ اب جو ہے وہ 23 میں یہ بلکل چیخ چیخ کے 23 کا سمجھ اور خاص کر یہ جو اڈانی کا ہائیڈن برگ کا جو مسئلہ ہوا ہے یہ بتا رہا ہے کہ democratically elected government اور ایک undemocratically behave کرنے والا capitalist اس کے بیچ میں کیا رشتہ ہونا چاہیے کیا وہ democratically elected leader کے کہنے پر دھڑا دھڑ public sector کی ساری کمپنیوں کا take over کریں اس کی مدد سے اور دیس ودیس میں contract لے کیا یہ system چلے گا یا جو ہے جو market economy یا less is fair یا جو ہے وہ مکت بیعپار کا جو صدھانت ہے وہ چلے گا یہ مکت بیعپار بھی ایک دھوکہ ہے یہ مکت بیعپار کہ ہی ہوتا نہیں market will take care of everything یہ جو جو ہے وہ adam smith کا جو principle تھا wealth of nations میں وہ market invisible hand of market تو market کہاں دکھ رہا ہے market نہیں دکھ رہا ہے everywhere hand of government is visible تو اس طرح کا جو آپ اور ادھاری کرن کے صدھانتوں پر بھی آپ کی اینیت کھری نہیں اتر رہی میں تو یہ کہہ رہا ہوں جو سیف اسٹی گلیٹیج نے یہی بات کہی تھی جب جو ہے وہ ساو اسٹیسیا کے نیشنز سلائیڈ جائے اور کہے کہ اس طرح کا معاملہ ہم نہیں چلنے دیں گے تو وہ دھرم کی راجنیت میں گھسے اور اس میں جو ہے بی جے پی کے گراؤنڈ پر وہ ہارے اس سے بہتر ہے کہ اس گراؤنڈ پر لڑے میں پہلی بات یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ گاندھی جی کی کانگریس گاندھی جی کی سوہش بوس کی بھی کانگریس نا دو موسیقی